ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مساجد میں دینی تعلیم کے لیے مکاتب کا نظام قائم کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مساجد میں دینی تعلیم کے لیے تعلیم کا نظام قائم کرنا جائز نہیں ہے دراصل ایسے لوگوں کے ذہنوں میں دو باتیں ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے مساجد میں جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ مساجد مقدس جگہیں ہوتی ہیں تو اس کا احترام پامال ہوتا ہے چھوٹے بچے کھیلیں گے کودیں گے بساوقات پشا پرخانے تک کی نوبت آ جاتی ہے تو اس وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مساجد میں دینی تعلیم کے لیے نظام قائم کرنا درست نہیں ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض فقہ نے یہ بات لکھی ہے کہ دینی تعلیم کے لیے عجرت لینا درست نہیں ہے تو ان دو بنیادوں کو سامنے رکھ کے بعض لوگ کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ مساجد میں دینی تعلیم کا انتظام کرنا درست نہیں ہے اگر ہم اس مسئلے پر غور کریں اور گہرائی سے جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی مسجد مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاں مسجد نبوی بہت سی سرگرمیوں کا مرکز تھی وہی تعلیم کا بھی مرکز تھی اسی طرح اہد صحابہ اہد تابعین اور بعد کے دور میں بھی مسجد نبوی اور دیگر مساجد میں تعلیم کا انتظام ہوا کرتا تھا اسلامی تاریخ کی اگر بڑی دانشگاہوں یا یونیورسٹیز کا جائزہ لیں جیسے جامع اظہر ہے جامع زیتون ہے جامع قیروان ہے اس طرح کی بڑی آج کے دور میں یونیورسٹی کہلاتی ہے وہ ان سب کی بنیاد مساجد میں پڑی اس لئے اس کو جامع اظہر جامع زیتون کہا جاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں ہمیں اس کے نمونے ملتے ہیں کہ مساجد میں دینی تعلیم کا نظام قائم تھا اب رہی بات ان دو شبہوں کی تو جہاں تک بات ہے کہ چھوٹے بچے مسجد کے احترام کو ملحوظ نہیں رکھیں گے تو اس کا آسان حل ہے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو بلکل بے شعور ہوتے ہیں انہیں اس بات کا شعور یا اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ یہ مسجد ہے اور مسجد کا خیال لکھنا چاہیے تو ایسے چھوٹے بچوں کو تو واقعی مساجد میں نہیں لانا چاہیے یہ مناسب نہیں ہے لیکن ایسے باشور بچے کہ جو پیشاب پخانے کی تمیز رکھتے ہوں مسجد کو گندی نہ کریں اس کی تمیز رکھتے ہوں تو ایسے بچوں کو لانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور جاتا دوسری بات کا تعلق ہے تو جہاں فقہ نے یہ بات لکھی ہے کہ دینی تعلیم کے لیے عجرت لینا جائز نہیں ہے وہیں فقہ نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ یہ مسئلہ وہاں ہے جہاں حکومت کی جانب سے دینی تعلیم کا انتظام ہو یا جہاں ضرورت نہ ہو یعنی جن جگہوں پہ ضرورت ہے اور آج کے دور میں تو تعلیم کتنی ضروری ہے ہم سمجھ سکتے ہیں اور بلا معافضہ یا بغیر عوض کے کون لوگ دینی تعلیم دیں گے دینی تعلیم کا پورا نظام اسی پہ ہے کہ لوگ معافضے کے ساتھ دینی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں تو معافضہ مسئلہ نہیں ہے یہ فقہ کی رائے ضرور رہی ہے کہ جائز نہیں ہے لیکن جب نظام بدل گیا دور بدل گیا اسلامی ریاستیں نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے دینی تعلیم کا نظام قائم کیا جائے تو فقہ نے اس بات کی اجازت دی کہ جہاں تعلیم کی ضرورت ہو اور کوئی اور انتظام نہ ہو تو وہاں پہ عوض کے ساتھ دینی تعلیم دینے میں کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ مساجد میں دینی تعلیم کے لیے نظام قائم کرنا ناجائز نہیں ہے جائز ہے اور آج کے دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے